اللہ سٹوڈینٹ گوڈ مارننگ تو کلاس 11 میں ہم جو ڈسکس کر رہے تھے آپ کا اپلیکیشنز جو ڈسکس کر رہے تھے ڈائیمنشنز کے ٹھیک نا تو اس وقت ہم نے اسے پہلے ایک اپلیکیشن پڑھا تھا اس اپلیکیشن میں ہم نے جو ہے ایکیوریسی چیک کرنا جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کس طرح سے ہم نے ایکیوریسی جو ہے چیک کرنا تھا ٹھیک نا تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا جو ہے سیکنڈ اپلیکیشن سیکنڈ اپلیکیشن بھی اس وقت ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا تو سیکنڈ اپلیکیشن میں ہم نے اس طرح سے لکھا تو کنورٹ تو کنورٹ وان سسٹم آف یونیٹ انٹو انہ در سسٹم آف یونیٹ تو ہم ڈائمنشن کی یو جس سے ایک سسٹم آف یونیٹ کو ہم دوسرے سسٹم آف یونیٹ میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک نا تو ہم نے اس وقت ایک جو ہے فارمولا لکھاتا ہے جیسے ہم نے لکھاتا ہے یو ون یو ون آپ کا جو ہے ایک سسٹم آف یونیٹ ہے جیسے کہ آپ ایسا کیا سکتے ہیں سی جیس کیا سکتے ہیں اس میں میں نے لکھا ایم ون جو ہے اس کا ماس ہے ٹھیک نا ڈائمنشن اے ہے ایل ون بی تی ون سی ہے یہ لکھاتا ہے اور یو ٹو آپ لوگوں کا اسی سسٹم میں ہے ٹھیک نا آپ لوگوں کا دوسرا سسٹم آف یونیٹ ہے اس میں میں لکھوں گا ماس کا ایم ٹو لائن میں لکھوں گا ایل ٹو اور ٹائم میں لکھوں گا ٹی ٹو ٹھیک نا تو یہ تھا تو پرنسپل آف ہوموجینیٹی کہتا ہے آپ کا ڈائمنشن جو ہے ہمیشہ کیا رہے گا آپ کا سیم رہے گا سسٹم آف یونیٹ ہے ٹھیک نا تو یہاں پر اسی لئے میں نے لکھا یو ون ایز اوکال ٹو آپ لوگ یو ٹو لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو میں لکھوں گا این ٹو اس کو میں لکھوں گا این ون ٹھیک نا تو این ون آپ لوگوں کا ایک جو ہے نمبر ہے اور این ٹو بھی نمبر ہے ٹھیک نا اگر این ون کی بات کریں گے تو ایک سسٹم آف یونیٹ میں ایک نمبر ہے نurez این ٹو جو دوسرا سسٹم آف یونیٹ میں نمر ہے اگر این ون دے رکھا گا این ٹو AAAA جسے کہ میں کہوں گا n2 نکالنا تو میں لکھوں گا n1 n2 u1 کا ویلیو کیا آگا u1 کا ویلیو آگا m1 divided by u2 تو میں لکھوں گا m2 پاور آگا a l1 divided by l2 آپ کا پاور آگا b t1 divided by t2 پاور آگا c تیکنہ یہ فارملا اس وقت جنریٹ کیا تھا تو ہمیں ایک اگزامپل لیتے ہیں اگر میرے پاس جو ہے ایک جیول وارگ ڈن ہے ایک جیول جو ہے میرا وارگ ڈن ہے اب اس کو میں نے کنورٹ کر رہا ہے کنورٹ کرنا ہے کس میں cgs میں cgs ہوتا ہے اس کا آک e r g یہ آپ کا ایسا ہے جیول کس میں ایسا ہے تو آپ کا اگزامپل اس طرح سے آگا کنورٹ 1 جیول انٹو cgs تو cgs میں کس طرح سے آپ کنورٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو دیکھو آپ کا جو انٹو کا جو ویلیو ہے وہ مجھے نکالنا ہے n1 یہ کہہ رہا ہے 1 جیول n1 کتنا کہہ رہا ہے 1 جیول m1 کیا ہونا چاہے آپ کا 1 kg m2 کیا ہونا چاہے آپ کا 1 g کیونکہ دیکھو 1 kg 1 g کیوں آیا گا کیونکہ یہ کس میں s i m ہے s i m ہے n1 آپ لوگوں کا s i n تو یہاں پر جو s i m ہے کیا ہوگا 1 kg 1 میٹر 1 سیکنڈ تو cgs میں کیا ہوگا 1 g 1 سینٹی میٹر 1 سیکنڈ تو اس کو آپ لوگوں نے کس میں کنورٹ کرنا ہے cgs میں آپ لوگوں نے کنورٹ کرنا ہے a کا ویلیو a کا ویلیو آپ لوگ لکھیں گے اس کا وارگ دن کا ایسا یونٹ کیا ہوگا m1 l2 t minus 2 a b c کا ویلیو یہاں سے لینا ہے وارگ دن کا آپ کو یہ چاہیے dimension formula چاہیے تو a کا ویلیو یہ کیا رہا ہے 1 l1 l1 means 1 میٹر اور l2 means 1 سینٹی میٹر تو اس کا ڈیمینشن آئے گا آپ کا 2 t1 means آپ کا 1 second اور t2 بھی آئے گا آپ کا 1 second اور اس کا dimension آئے گا آپ کا minus 2 یہ ہوگا یہ دونوں آپ یہیں پہ cancel کر دو دیکھ n2 is equal to 1 1 kg mean 10 3 gram کیونکہ اس میں convert کرنا ہے مجھے یہ 1 gram 1 میٹر means 10 رس پاور 2 سینٹی میٹر تو یہ 1 سینٹی میٹر مجھے نکالنا ہے n2 کا value n2 means آپ n1 جو ہے آپ 1 جو لے تو cgs ہے n2 تو n2 جو ہے کتنا ہے ٹھیک نا cgs تو یہاں پر لوگ لکھ سکتے n2 is equal to 1 تو یہاں پر دیکھو 10 رس پاور 3 پلس 10 رس پاور 2 10 رس پاور 5 تو means اگر آپ کا n2 کا value ہوگا وہ ہونا چاہے 10 رس پاور 5 تو اسی لئے آپ لوگ لکھ سکتا ہے 1 جول نے آپ لوگ کہ سکیار تھا نا سوار سکیار تو یہاں پر 10 رس پاور 7 آگا 10 رس پاور 7 آگا تو یہاں پر آگا 10 رس پاور 7 تو 1 جول ہوگا آپ 10 رس پاور 7 آک تو یہ آپ convert کر سکتے ہیں دیکھیں آپ لوگ کا 1 جول کو آپ لوگ نے convert کر دیا کس میں آک میں تو سیکنڈ آپ لوگ اگزامپل لے لیں گے باقی آپ اگزامپل جو بک میٹ سے جو بھی ہوگا آپ لوگ کر لینا تو سیکنڈ اگزامپل ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس 1 نیوٹن ہوگا تو یہ ہونا چاہے 10 رس پاور 5 دائن نیوٹن آپ کا ایسا unit ہے اور دائن آپ کا c مولا n1 یہ رہا 1 نیوٹن یا لوگ اس کو c g س اس میں convert کر سکتا ہے ایسا میں convert کر سکتا n2 n1 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 1 m1 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 1 kg 1 gram m2 m2 m1 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 second m1 second اب مجھے put کرنا abc کا value abc کا value put کرنے کے لئے آپ لوگ کا force کا dimension چاہئے m1 l1 t minus 2 n2 کا جو value ہوگا وہ 1 10 رس پاور 3 divided by 1 10 رس پاور 2 divided by 1 1 یا آپ کا centimeter یہ centimeter تو یہ بھی 1 یہ بھی 1 اب لوگ کا 1 second divided by 1 second اس کا کیا آگا minus 2 نا یہ value تو یہ دونوں یہ پر آپ cancel کر سکتا تو n2 کا value آگا وہ بنے گا 10 power 3 into 10 power 2 n2 کا value بنے پاور 5 تو یہاں سے آپ لوگ کہہ سکتا ہے ایک جو ہے newton ہوتا ہے وہ 10 power 5 dine ہوگا یاد پہلے آپ لوگ نے ڈسکس کیا تھا ایک جو ٹین پاور 7 آگا رہا تھا تو اس طرح سے can work کر سکتے تھے یہ آپ کا second application تھا باقی آپ کا example book میں سے ملے گا وہاں سے آپ لوگ کر لینا دو تین اور example تو اس سے آپ لوگ کا ایک اور application رہتا ہے دو application میں نے کروا دیا ایک application میں ہم نے discuss کیا تھا کہ ہم نے کس طرح سے accuracy چک کرنا تھا یہ important ہے accuracy چک کرنا یا correctness چک کرنا تو dimension کی basis پر آپ کا formula کو accurate یا uncurrect یا correct یا uncurrect آپ کیے سکتا ہے ٹھیک تو اس لئے سیکنڈ ہم نے کہا تھا ایک unit کو ایک system of unit کو جو ہے second system of unit میں آپ convert کر سکتے ہیں تو یہ دو چیز آپ لوگ یاد رکھنا تھرڈ ایک physical quantity ہے اس کی بیج میں relation نکال سکتا physical quantity ہے آپ کا force ہے centripetal force centripetal force mv square upon r یہ centripetal force اب اس centripetal force کا relation اگر مجھے اتنا پتا ہوگا f depend کر رہا ہے mass پہ f depend کر رہا velocity پہ اور f depend کر رہا آپ کے ریڈیس پہ اگر مجھے relation نہیں پتا ہوگا صرف یہ تین چیز پتا ہوگا f جو ہے آپ کی physical quantity پہ depend کرے گا mass پہ velocity پہ اور radius پہ تو میں dimension کی uses کر اس کو اس طرح سے formula generate کر سکتا ہوں تو اس لئے لکھ سکتے اگر آپ لوگ لکھنا ہے to derive the formula یا to derive the relation between various physical quantities تو physical quantities کی بیچ میں آپ formula یا relation آپ لوگ generate کر سکتے ٹھیک اوکی تو اس کے بعد اگلا ہم discuss کریں گے اس کے بعد محلب اگلی ویڈیو میں ہم thought آپ لوگ کا applications پڑھا رہیں ٹھیک اوکی ڈن ڈھینک یو